السلام علیکم قطر میں قومی اداروں اور ائرپورٹ کا صدق کرنے کے بعد امپورٹڈ وزیراعظم وطن واپس پہنچ گئے ہیں تو سیدھے سیلاب زدگان کے جا پہنچے وہی سیلابی زدگان جو دو مہینوں سے حکومتی بے حصی اور اپنے بے بسی پر اڑے رہے ہیں میاں صاحب نے ہیلیکاپٹر میں دس بارہ بوریا رکھ کے وہاں پہنچ گئے سیلابی علاقوں میں ہیلیکاپٹر سے پرواز کی شوٹنگ کے لیے کمرمین کو کمرہ آن کرنے کو کہاں اور ایکشن شروع ہوا سب دروازے کے قریب آئے اور ایک شخص کی مدد سے سامان نیچے پینکا بھوک سے مرنے والے لوگ گھر سے بے گھر کلے آسمان تلے منتظر لوگ امدادی سامان دیکھ کر باگ پڑے اوپر سے ایک دو بوڑیا پینک دی اور ہیلیکاپٹر چل پڑا دروازہ بند کیا اور امپورٹڈ وزیراعظم سیٹ پر بیٹھ گیا یہ منظر اس ملک کی اشرفیہ اور عام غریب لوگوں کے درمیان وازم فرق رکھتا ہے لیکن دونوں کی ذہنی اکاسی کرتا ہے بلاوے کی پپو نے اپنی زمین بچانے کیلئے سیلابی ریلہ عوام پر چھوڑ دیا پھر ان کا خواہن عوام میں پہنچے غریب لوگوں کی مدد کو دیکھ کر بڑیرے لوگوں کے گرد جمع ہو گئے پچاس پچاس کے کچھ نوٹ لوگوں کو دیئے ایک دوسرے کو دکھ کے دے کر لوگ پچاس روپے لینے میں کامیاب ہو گئے اور پھر وڑیرہ صاحب اپنی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا ایک وہ حاکم تھا جو لوگوں کو عزت سے کانا دیتا تھا لوگوں کے برابر بیٹھ کر وہی کانا گاتا تھا فٹ پارک پہ پڑے لوگوں کو ایسی والے کمرے دیئے لوگوں کو عزت کے ساتھ رہائش دیا جنوب ایشیا کا سب سے بڑا فلائی پروگرام بغیر کسی بڑک اور تشریح کے عواموں تک پہنچایا لوگوں کو کبھی زلیل نہیں کیا آج یہ کمزرف ٹولہ ہم پر مسلط ہو گیا ہے کرونا کے جنوں میں خان تھا کرونا بھی آیا سب چیزوں کا مقابلہ بھی کیا پوری دنیا سب کچھ بند کر رہی تھی تو اس وقت ایکانومی کو اوپر تک پہنچا دیا ایک ہسپتال کو ایک ہفتے میں کڑا کیا اب بھی اگر کوئی سوچ رہا ہے تو وہ عمران خان ہی ہے اس وقت مجھے برا نہیں لگ رہا کہ مسلط حکمرانوں کو کوئی نہیں کہہ رہا کہ متاثرہ علاقوں میں جاؤ لیکن خان کے پیچھے سب پڑے ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے لوگ اسے امید بانتے ہیں اسے اپنا سمجھتے ہیں لیکن اس سب کے درمیان کوئی یہ نہ بولے کہ ہمارے پہ مسلط کردہ وزیراعظم ایک آشیانہ وفد لے کر کتر گیا ہوا تھا جہاں قومی اساسوں کا سودا کیا ہے کہ کتر کے کمپنیوں نے ان کو خریدا ہے یہ بھی افواہ ہے کہ پچیس ستمبر تک نوہ شریف کو لندر چوننا ہے اگر پاکستان میں حالات سازگاہ نہ محسوس ہوئے تو ان کا اگلا رہائشگاہ کتر ہوگا کتر کے دورے پر آنے والے اخراجات کا کوئی حساب نہیں دیا گیا اور یہ بھی یاد رہے کہ راجہ پرویز اشیف صاحب اس وقت پچیس لوگوں کی وفد کے ساتھ بیرونی دور پر ہے بلاول بھی پاکستان میں ٹکنا پسند نہیں کر رہے یہ بھی یاد رہے کہ زرداری بھی اس وقت دوبئی میں ہے سن حکومت کو فوٹو شوٹ سے فرصت نہیں ملتی اور وفاقی حکومت اس وقت ساری کی ساری ملک سے باہر ہے اقوام متحدہ کے ادارے کے مطابق پاکستان میں دو ہزار تیس تک سالانہ ترائیس لاکھ افراد سلاف سے متاثر ہو سکتے ہیں اس وقت ہر سال سات لاکھ کے قریب افراد متاثر ہوتے ہیں سلاف زلزلے کی طرح ایک قدرتی آفت ہے جو مسلمیادی تبدیلی کی وجہ سے شدید بارش کی وجہ سے آتا ہے لیکن سلاف ایسا نیچرل ڈیزارڈ ہے جس کی پیچگوئی ہفتوں قبل ہو جاتی ہے اس وقت سنگھ کی پچاس فیصد زمین زیرہاب ہے جس میں ایک فٹ سے لے کر دس فٹ تک پانی کڑا ہے ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ